اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے میرا نام ہے شیخ آزم اور میں آپ کو اپنے چینل جرمان فروم آزم پر ویلکم کرتا ہوں جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ یہ لیکچر ہمارا بہت مزے کا ہونے والا ہے اس لیکچر میں ہم جرمان لینگویج میں انٹریک کر جائیں گے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں میں میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن پرس کریں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو ان کو مل سکے ہم سٹارٹ کرتے ہمارا آج کا لیکچر ہمارے آج کے لیکچر کا نام ہے پرزنال پرونومن پرزنال پرونومن کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں میں تم ہم وہ جی ہاں میں تم وہ ہم آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو انگلیش میں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو کوئی بھی یاد نہیں رکھنے والا ابھی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں یہ دیکھیں جیسے کہ اش کو کہتے ہیں آئے اش کو کہتے ہیں آئے اور دو کو کہتے ہیں یو یہی کہ میں تم اور ایہا زی ایس ایہا زی ایس ہی شی ایٹ یعنی کہ ایہا کو کہتے ہیں ہی زی کو کہتے ہیں شی ایس کو کہتے ہیں ایٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں بھی آئی ای کٹھا ہے تو وہ ای کے آواز نکل دی ہے اسے لیے یہ ہو گیا زی زی مین شی ایہ ہی زی شی اور ایس ایٹ نیکسٹ ایس وی آ وی وی آ وی زی آپ یہ جرمن لینگوے بہت مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اس میں آپ ہے اس میں انگلیش کی طرح یوں نہیں ہے کہ ہر ایک یوں یوں ہی ہے اس میں آپ بھی ہے زی یا تم لوگ ارے ہاں یہ ایک بات تو میں بتانا بھولی گیا زی اور دو تم اور آپ میں بہت بڑا ڈیفرنس یہ ہے کہ جیسے ہم یہاں اپنے پیرنٹس کو بڑے بھائی کو یا انگل کو ہم آپ کہتے ہیں وہاں پہ وہاں پیرنٹس کو بڑے بھائی کو یا انگل کو وہاں پہ زی نہیں کہہ دے وہاں پہ سب بڑوں کو جن کو آپ جانتے ہیں وہاں پہ ان کو دو ہی کہتے ہیں چاہے وہاں آپ کے گرینٹ پیرنٹس ہی کیوں نہ وہاں پہ ان کو بھی دو ہی کہتے ہیں جن کو آپ جانتے ہو ان کو آپ دو ہی کہتے ہو آپ زی صرف ان کو کہتے ہو جن کو آپ نہیں جانتے یا فور اگزیمپل ڈاکٹر کو وکیل کو یا اپنے باس وغیرہ کو ان کو آپ زی کہتے ہو ہاں اگر وہ بھی آپ کو پرمیشن دے کہ آپ ان سے دو سے بات کر سکتے ہو تو آپ ان کو بھی دو کہہ سکتے ہو جیسا کہ مجھے یاد ہے کہ میری بی ٹو کی کلاس میں ہماری ٹیچر جب ہمیں پڑھانے لگی تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کلاس میں ہم کلاس میں دو کے ساتھ بات کریں گے تو ہم اپنی ٹیچر کے ساتھ دو سے ہی بات کر دیتے ہیں جب میں وہاں پہ کام کرتا تھا تو اپنے باس کے ساتھ بھی میں دو سے ہی بات کرتا تھا کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ دو سے ہی بات کرتے تھے یعنی اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بڑھوں کے ساتھ آپ دو سے ہی بات کرتے ہو چاہے کوئی بھی ہو لگئے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ افیشل آپ زی کہتے ہو ان افیشل آپ دو کہتے ہو اور ایک اور بات یہ ایا تم لوگ ایا غور سے سنو ایا اور ایا کبھی بھی مکس نہیں کرنا ایا ہی ایا تم لوگ ایا ایا ہی ایا تم لوگ نیکسٹ ایس زی ایک اور زی آگیا دے وہ لوگ جو پریزنٹ نہیں ہیں اب یہ تین زی آگیا ایک زی دے ایک زی آپ ہاں یہ زی آپ والا یہ کیپیٹل ایس ہے جی ہاں کیپیٹل ایس اور ایک زی اور شی والا اب آپ سوچ رہے کہ ہم کیسے ڈیفرنس سکھا لیں گے ان تین زی میں ارے بھائی آپ کو یہ سیچویشن دے کے پتہ چل جائے گا کہ یہ زی کو ہم کیسے دیکھیں کہ یہ کون سا زی ہے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹائم کے ساتھ 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 پتہ چل جائے گا امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو آپ کو پسند آیا ہو تو بھائی اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا بٹن ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں مجھے ورس ایپ میسری کر سکتے ہیں میرا فیس بھو گروپ جائن کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو جتنی یلدی ہو سکے ریپلائی کر سکو اب ہم ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں اپنے بہت سا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ